سب سے آپ سب کا بہت ساتھ کرتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کریٹیو کومن لائسنس کے بارے میں کس طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور اپنے ویو سبسرے پر جو برا سکتے ہیں ساتھ ساتھ پیسہ بھی کما سکتے ہیں سو پلی شروع سے لے کر لاس تک یہ ویڈیو شروع دیکھئے اب کریٹیو کومن لائسنس ہوتا کیا ہے اب فور ایزمپل ایک بڑے بینر نے اپنی ایک لیٹس موی کا ٹریلر ڈال دیا یوٹیوب پر ٹھیک ہے اب وہ بینر کیا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری موی کا ٹریلر پہنچ جائے تانکہ زیادہ زیادہ پرموشن ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس موی کو دیکھنے ہیں تو وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں ایڈوانس جو اپشن ہوتی ہے اس میں ایک اپشن ہوتی ہے لائسنس سٹینڈر یوٹیوب لائسنس آرکہ 70-80% بینر یہ کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہمارا بینر ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چینلل کو زیادہ زیادہ لوگ ہمارے ٹریلر کو دیکھ پائیں لیکن بہت ساری ایسی مویز ہوتی ہیں جن کے آج تک جو ہے وہ کریٹی کومنس لائسنس دیئے گئے ہیں اور بہت لوگوں نے اس چیز سے فائدہ بھی لیا ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ کوئی بینر جو ہے اگر اپلوڈ کرتا ہے اپنے ٹریلر کو اور وہاں پر دیتا ہے کریٹیو کومنس لائسنس کو کہ آپ اس ٹریلر کو یا کسی مووی کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو یوٹیوب پر بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو کریٹیو کومنس کے اندر آتی ہیں اور ان کے جو اونرز ہیں وہ پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد تھوڑا بہت ایڈٹ کرنے کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر میں 2016 کی بات کروں تو اس ٹائم پر کیا تھا کہ وہاں پر یوٹیوب کا جو ایڈٹر ہوا کرتا تھا اس ہی میں آپ کو ویڈیو کو ایڈٹر کرنا پڑتا تھا لیکن ابھی 2017 میں اس ایڈٹر کو بند کر دیا گیا تھا تو اب آپ اس ویڈیو کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد ایڈٹر کرنے کے بعد اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو دینا ہوتا ہے کریٹیو کومنس کا لائسنس اگر میں نے اپنی اس ویڈیو کو جو ہے کریٹیو کومنس کے اندر رکھا ہے تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی چینل کو اپلوڈ کرو میری ویڈیو کو تو آپ کو وہاں پر تو آپ جو ہے وہاں پر یوٹیوب جو ہے چینل لائسنس دے دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بھی جو ہے میری طرح کریٹیو کومن لائسنس ہی جو ہے دینا پڑے گا آپ انہیں ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اسے جو ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی محنت بہت ہی زیادہ کم ہوگی صرف صرف آپ کو تھوڑا تو موسیق ایڈ کرنا پڑے گا تھوڑا بہت ایڈٹنگ کرنی پڑے گی تو اس کے بعد جو ہے آپ اس ویڈیو کو جو ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے کے بعد اچھے کاسے ویوز اور مونٹائز بھی کر سکتے ہیں اب فور اگزامپل میں نے ایک ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا اور وہاں پر میں نے اپنے لائسنس دیا ہے سٹینڈر یوٹیوب لائسنس اب ایک بندہ میری ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتا ہے اور وہاں پر کریٹیو کومنس کا لائسن جو ہے وہ شو کر دیتا ہے کیونکہ اس سے لگے گا کہ شاید کیونکہ زیادہ موسٹی لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جانبوچ کر کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے وہ کریٹیو کومنس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے لے لیتے ہیں اب اس نے میری ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا اب میں نے تو بھئی پرمیشن تو نہیں دی تھی تو وہ اگر آپ کو پرمیشن دے رہا ہے اور اگر غلطی سے اگر میں کوئی بینر ہوں اگر میں دیکھ لیتا ہوں گا یہ تو میری ویڈیو ہے سٹینڈر یوٹیوب لائسنس میری اس ویڈیو پر تھا تو یہ کریٹیو کومنس میں کیوں ڈال رہا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر اور لوگ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے ایکشلی میں یہ نہیں دیکھا کہ اس ویڈیو میں مالک کون تھا وہ کس نے ویڈیو اپلوڈ کیا کس کا کونٹینٹ تھا اور آپ اگر اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو سٹرائک مل سکتی ہیں لیکن جس اونر نے دیا تھا ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا اگر آپ اس کے چینل پر جا کر دیکھتے ہیں کہ اس نے پرمیشن دے رکھی ہے تو اس کے بعد آپ کریٹیو کومنس کے ویڈیو کو یوز کر سکتے ہیں یہ یوٹیوب کے لیگل پروگرام کے انڈر آتا ہے تو یہاں پر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے اونر نے کریٹیو کومنس کا لائسنس دیا ہے تو آپ اسے مونٹیز بھی کر سکتے ہیں پیسے بھی کما سکتے ہیں ویوز بھی لے سکتے ہیں سبسکر بھی لے سکتے ہیں سو یہاں پر میں آپ کو پیکٹیکلی کرتے دکھاتا ہوں کیس طرح سے آپ کریٹیو کومنس کی ویڈیوز ہوتی ہیں سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر تو چلیے میرے پی سی میں چلتے ہیں اور وہاں پر جا کریں آپ کو سٹیپ با سٹیپ دکھاتا ہوں کیس طرح سے آپ یوٹیوب پر روٹی سرچ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ہمیں کافی ساری ویڈیوز جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پر بولیوو ٹریلر سرچ کیوں نہیں کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر تھم نیل جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ مطلب میری آوڈینس کو دکھانے لائک نہیں اس لئے میں نے یہاں پر سرچ کیا روٹی تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ ٹریلرز کو بھی آپ سرچ کرنے کے بعد وہاں پر جو ہے کریٹیو کومن لائسنس والی ویڈیو جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سرچ کیا کری ہاو ٹو میک روٹی اب مجھے یہاں پر ویڈیو چاہیئے جو کریٹیو کومن جس کے آنر لائسنس وہاں پر دے رکھا ہے چلے میں یہاں پر فیلٹر پر جاتا ہوں فیلٹر پر جانے کے پال میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں کریٹیو کومن یعنی آپ نے یہاں پر کلک کرنے کریٹیو کومن پر یہاں پر دے سکتے ہیں کافی ساری ویڈیو جو کریٹیو کومن دے رکھا یہاں پر کریٹیو کومن یعنی کی ری یوز آلاؤ جو کریٹیو کومن کے اندر جو لائسنس آتا ہے وہ ری یوز آپ اسے کر سکتے ہیں تو میں بھی چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جس بھی ویڈیو کو جو ہے بڑیا کچھ آپ اس ویڈیو میں لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کونٹین کو ڈاؤن لوڈ کر دیا تھوڑا بہت دوسری سب سے مین چیز یہ ضرور دیان میں رکھیں یہ نہیں ہے کہ مان لی جن کا یہ چینل ہے تو انہوں نے مان لی جب یہ پر یوٹیو لائسنس کیا ہے اور ان کی ویڈیو کو کوئی دوسرے چینل اپلوڈ کر دیتا ہے اپنے چینل پر وہاں پر جو ہے کریٹی کومنز کا لائسنس دے دیتا ہے تو اس سے کئا ہے کسی نے ان کی ویڈیو کسی ویڈیو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس ویڈیو کو یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ دیان دیجئے جب یہاں پر ہم سب سے چینل کا جو پروڈکشن ہوس ہے جو ان کا مین چینل ہے چین سریز کی بات کروں کسی بھی سارے گامہ کی بات کروں تو وہاں پر ان چینل پر جا کر دیکھیں کہ کیا انہوں نے سچی چیز کا کریٹیو کومنز لائسنس دے رکھا یہ یوٹیوب کا جو سٹینڈ لائسنس دیا ہے کوئی میرے جیسا اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرتا اور بولتا ہے کی چینل کومنز ہے آپ اس چیز دیان دیجئے اگر اس کا دیتا ہے پھر ہی آپ جو کومنز کے ویڈیو کو یوز کر سکتے آپ کو صرف یہ دیکھ نہ ہوگا اس چینل پر جانے کی بات کی کیا اس ویڈیو کا مالک ہے یہ تو نہیں ہے کہ اس ملنے کے بعد آپ کے چینل کو کیا بہت سکتا ہے اگر ویڈیو بڑی لگی ہو تو لائک شیئر کریں سار سار اگر ابھی تک ہمارے یوٹیو چینل کو سب سو نہیں دی سب سو کر لیجئے بہت